السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے بیٹے کو سورج تلو ہونے کے بعد الٹی ہو گئی کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں دیکھئے اس کے کئی صورتیں ہیں اس جواب میں اس کے جواب میں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اگر کسی شخص کو روزہ کی حالت میں کہیں یعنی الٹی ہو جائے تو اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں آپ یہ صورتیں سماعت فرمائیے پہلی صورت یہ ہے کہ کہ خود بخود ہوئے اور مو برکر نہیں تھی بلکہ کم تھی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا دوسری صورت یہ ہے کہ کہ خود بخود ہوئے اور مو برکر ہوئے اس کا حکم بھی یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور تیسری صورت یہ ہے کہ کہ خود بخود نہیں ہوئے بلکہ قصدن کے کی اور مو برکر نہیں کی تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کہ خود بخود نہیں ہوئی بلکہ قصدن کہ کی اور مو برکر کی تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا پانچ ہی صورت یہ ہے اس کی کہ مو برکر ہوئی اور ساری کہ یا اس میں سے چننے کے برابر مقدار یا اس سے زائد کو روزہ یاد ہوتے ہوئے خود جان بوچھ کر اپنے اختیار سے اندر اتار دیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ صورتیں رکھی ہے جہاں علم الاسلامیہ علام محمد یوسف بن نوری ٹاؤن ان کا بھی یہی فتوہ ہے اور اس بارے میں ایک حدیث بھی آئے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رواعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے روزہ کی حالت میں خود بخود قے ہو جائے اس پر قضا نہیں ہے اور جو جان بوچھ کر کے کرے تو وہ قضا کرے یہ روایت سنن ابی دعود دو ہزار تیسو اسی اور سنی ترمیزی سات سو بیس سنن ابن ماجہ ایک ہزار چیسو چیتر جس پر حسن کا حکم دیا گیا ہے